ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فلمورا ویڈیو ایڈیٹنگ پچھلی جو ہماری تین ویڈیوز جا چکی ہیں اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح آپ نے کلپس کو ایمپورٹ کرنا ہے میوزک کس طرح ایمپورٹ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے جو ویڈیو کلپس ہوں گی یا پکچرز ہوں گی ان کو سپلٹ کرنا ہے جوائن کرنا ہے بیکڈاؤنڈ میوزک کو کس طرح سیٹ کرنا ہے آج کے ہمارے جو ویڈیو ہے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آوٹو سیٹ ٹائٹلز ان ویڈیو ویڈیو ٹائٹلز میں سب ٹائٹلز بھی آ جائیں گے اور اس کے علاوہ اوپنرز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹائٹل لوور تھرڈز ہیں سب ٹائٹلز ہیں اینڈ کریڈٹس ہوتے ہیں یا پلین ٹیکسٹ آپ نے کس طرح ڈالنے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو فلم ہو رہا ہے اس کے اندر انکلوڈڈڈ جو ہوتے ہیں جو پہلے سے آوریڈ انکلوڈڈ ہیں فلم ہو رہا میں ٹائٹلز کے اپشن اس میں کسٹم میں سیون اوپنرز میں ٹوئنٹی فائف ہیں ٹائٹلز میں فورٹی ٹو لو ار تھرز میں فورٹی تھری سب ٹائٹلز ففٹین ہیں اینڈ کریڈٹس فورٹین اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی کاف سارے اپشنز آ جاتے ہیں نیو کونسپٹ ہے اس میں ون ٹوئنٹی ہیں لین ٹیکسٹ میں اٹ اور کال آؤٹ میں نائن ہیں تو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہم نے ہم نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں آنے اور یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک ٹائٹل آئے ویڈیو کا جیسے ٹائٹل ہوتا ہے کچھ ہم نیم وغیرہ ویڈیو کا سیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں اوپنرز میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اوپنرز کے لئے ہمارے پاس کافی سارے یہاں پہ ٹیمپلیٹس اس کے علاوہ آپ کسٹم ٹمپلیٹ بھی لے سکتے ہیں آپ نے اپنی مرضی سے اگر لینا ہے تو آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ والا میں یہ والا یوز کرتی ہوں تو اس کو پلس کریں گے سب سے پہلے اپنے ریڈ ور لائن کو سٹارٹ پہ لے آنے اب اوپنرز کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کے یہاں سٹارٹ پہ اس جگہ پہ آئے اندر تو یہاں سے پکڑ کے آپ یہاں سٹارٹ پہ اس کو لائیں گے ڈریک کریں گے اور یہ اس طرح سے سٹارٹ پہ آ جائے گا ویٹ ای منٹ انڈو کرتے ہیں ہم اس کو اس کو پہلے ڈریک کر کے تھوڑا سا آگے لے کے جانے ہیں اور اس ویڈیو کو بھی ہم ڈریک کر کے آگے لے جاتے ہیں اور اب اس کو جو ٹائٹل ہے اس کو تھوڑا سا کم کر کے لینڈ کو اور یہاں تک بس اب اس کی پلیس ایڈجسٹ ہو چکی ہے میوزک بھی ہمارا کم ہو چکا ہے یہ فائل اس کو ہم کیونکہ کٹ کیوی تھی تو یہ واپس اس طرح جوائن کر دیتے ہیں اوکی جی اب یہ والا جو اوپنر ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے ایڈیٹ کرنا ہے تو اس کیو پر آپ نے ڈبل کلک کر کے شو پروپٹیز پہ جانے شو پروپٹیز پہ جا کے یہاں پہ آپ کے پاس یہ والا جو اپشن آئے گا اس کو آپ منیمائز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس اپشنز اس در بھی آلرڈی موجود ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ٹیکسٹ ایئر آپ دو طرح کی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے جس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میں یہ والا ٹیکسٹ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں یہاں سے آپ اس کو ڈبل کلک کر کے یہ والا ڈیلیٹ کا اپشن یہاں سے آپ کو مل جائے گا یہاں سے اس کو کر کے یہاں پہ یہ اپشن ہے ڈیلیٹ کا در ڈیلیٹ کر دیں بلکہ اس کو ہم اس طرح ڈیلیٹ نہیں کر سکتے آپ نے اس کو سمپل اس طرح کر کے یہاں سے کی بورڈ سے بیک سپیس کا بٹن پرس کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹیک ہے یا اس طرح یہ اب ہم نے یہ اس والی ٹیکسٹ کو ون بائی ون سیلیکٹ کرنا ہے اور اس باکس کے اندر آنے لکھنے کے لیے بیک سپیس یہاں پہ میں اس کو نیم دیتی ہوں کچھ بھی فلم ہو رہا اور اس کی اوپر کلک کر کے ویڈیو اور تھرڈ والا جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے اس پہ ہم ایڈیٹ کریں ایڈیٹنگ اور اس کو آپ ایڈیسٹ کرتے ہیں سینٹر میں ہم اس کو ایڈیسٹ کرتے ہیں اس طرح سے اوکی کریں گے اگر آپ چاہیں تو یہ ورہ جو ہے سٹائل سا اس کو بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اب آپ کو میں پلے کر کے اس کو دکھاتی ہوں کس طرح یہ پلے ہوگا یہ اس طرح سے سٹائل کے ساتھ ہی فلمورا ویڈیو ڈیٹنگ لکھا گیا ہے اوکی جی اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم نے سب ٹائٹلز ایڈ کرنے ہیں تینکیو فور واشنگ